الیکشن سے بھاگتی پی ڈی ایم حکومت کو بڑا دھچکا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختوخہ میں نوے روز میں انتخابات کرانے کا حکم فیصلے میں کہا گیا ہے پنجاب کے الیکشن کی تاریخ صدر مملکت دیں گے نوے روز میں الیکشن ممکن نہ ہو تو مشاورت کے بعد تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے الیکشن ایک کی دفعہ ستاون کے تحت صدر کو پنجاب میں تاریخ کا اختیار حاصل تھا خیبر پختوخہ اسمبلی گاونر نے توڑی اس لئے تاریخ دینا بھی گاونر کا اختیار ہے گاونر خیبر پختوخہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے تاریخ دیں گاونر خیبر پختوخہ نے انتخابات کا اعلان نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی نوے روز میں انتخابات آئینی تقاضہ ہیں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا چیف جسٹس عمر عطابندیال جسٹس منیب اختر جسٹس محمد علی مزر نے الیکشن کا حکم دیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندو خیل نے از خود نوٹس کیس میں اختلافی نوٹ لکھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس نہیں بنتا تھا جسٹس یحیہ آفریدی اور جسٹس اتم انولا کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندو خیل کا اختلافی نوٹ لکھا معاملہ ہائی کورٹ میں موجود تھا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں زیرے التبا معاملے پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے لاہور ہائی کورٹ الیکشن سے متعلق درخواست پر تین دن میں فیصلہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی ضرورت نہیں ہمارا موقف ہے یہ نوٹس چار تین سے مسترد ہو چکا دو ججز نے ساتھ ہی ججز کے از خود نوٹس پر موقف کی تائید کی وزیر قانون آزم نظیر تاروڑ کہتے ہیں چار ججز شاہبان نے کہا ہائی کورٹ اس معاملے کا فیصلہ کرے معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التبا ہو تو سپریم کورٹ سو او موٹو نہیں لے سکتی اٹائنی جینل نے کہا 23 فروری کو بینچ کے دو میمبران نے پٹیشن کو مسترد کیا آج پھر دو ججز نے پٹیشن کو مسترد کیا ہے نواز شریف کے حکومت کو اٹھابن ٹو بی کے تحت ہٹایا گیا تو انہوں نے مختلف عدالتوں میں پٹیشن دائر کی نواز شریف کے فیصلے میں بھی فل کورٹ بینچ تھا اس وقت سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں بینظیر کی حکومت فاروق لغائری نے ہٹائی اس وقت بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ماتحد عدالت میں بینظیر کی حکومت کے جانے کا کیس جاری تھا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے اس کو آئینی اہمیت کا معاملہ کہہ کر نفتایا تھا لاؤ منسٹر اور اٹورنیٹ جنرل دونوں کو آر دوبارہ لاؤ سکول میں ہم دیتے ساکہ وہ پہلے دال کم اکم لاؤ تھوڑا بہت پڑھ کے سفرہ کی بات کریں یہ تو پائی ممبر بینچ کا فیصلہ یہ دو جو پہلے جو بینچ سے علیہ دا ہوگے تھے ان کا نوٹ کھنا چاہیے پی ٹی ای رہنما فواد چودری کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بینچ کے پانچ جج صاحبان کا ہے نوکہ نہیں آزم نظیر تارڑ اور اٹرنیٹ جنرل کو لاؤ سکول میں دوبارہ داخلہ لینے کی ضرورت ہے یہ نو رکنی بینچ کے دو ججز کے نوٹ کو بھی پانچ رکنی بینچ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں پھر جسٹس اعزاز اور جسٹس مظاہر علی نقلی کے نوٹ کیسے نہیں پڑھے جائیں گے شیخ رشید کہتے ہیں قوم الیکشن کی تیاری کرے یہ عوام اور عمران خان کی جیت ہے پنجاب اور کے پی میں فتح پی ٹی آئے کی ہوگی سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر ہم مانیں گے سپریم کورٹ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت ہے شاہرد کے لیے پہلے بھی میں نے دو تین خطو ترسال کی جو ریکارڈ پر ہے سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر تسلیم کریں گے حالات جو بھی ہوں فیصلے کو مانیں گے گوانر کے بھی حاج اکلام علی کا رد عمل ماہر قانون اعتزاز حسن نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے پیولز پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں رہی وہ مقابلہ کرے گی جے یو آئے کے وقیل کامران مرتضیٰ بولے الیکشن میں دس سے بیس دن کی تاخیر ہو سکتی ہے ہمیں انتقابات سے کوئی اعتراض نہیں جس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اسے پوری کر سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پخنوخہ میں انتقابات کرانے کا حکم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اہم ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا سپریم کورٹ سے الیکشن کا حکم آنے پر تحریک انصاف کے رہنما کو آج گرفتاریاں دینے سے روک دیا گیا جیل بھرو تحریک کے فوکل پرسن ایجاز چاہدری کہتے ہیں آج فیصل آباد میں احتجاج اور جلسہ ہوگا گرفتاریاں نہیں ہوں گی آج شام کو صورتحال کا جائزہ لے کر جیل بھرو تحریک پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا انٹر بینک میں ڈالر چار روپے پچیس پیسے مہنگا دو سو پیسٹ روپے پشتر پیسے کا ہو گیا بینکز درامت کنندگان کو ڈالر دو سو سٹھ سٹھ روپے پشتر پیسے میں فروخت کر رہے ہیں اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سٹھ سٹھ روپے میں فروخت ہونے لگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر علی نباز عوان راجہ خرم نباز کے استفعوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا الیکشن کمیشن کو تینوں حلقوں میں زمنی الیکشن سے روپ دیا گیا بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اینے دو سو پینسٹھ پر زمنی انتخاب کرانے سے روپ دیا پی ٹی آئی کے رہنمار کاسم سوری نے الیکشن کمیشن کے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اداروں کی تزہیر کے الزام پر سیشن کورٹ سکھر نے مریم نواز کو دس مارچ کو طلب کر لیا ایس ایس پی سکھر اور ایف آئی افتران بھی طلب تحریک انصاف سکھر کے صدر زہید بابر نے مریم نواز کے خلاف درخواست دائر کی تھی اسلام آباد جیڈیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ انصداد دہشک گردی کی دفعہ کے تحت درج امران خان شبلی فراس مراد سعید حماد اثر آمیر کیانی غلام سرور اور دیگر نامزد رہنماؤ اور کاکنوں پر ڈنڈو اور اسلحے سے گرد توڑنے اور دھمکیاں دینے کا الزام اسلام آباد ہائی کورٹ آمد پر بھی ہنگام آرائی کا مقدمہ درج امران خان سمید پی ٹی آئی کے اکیس رہنماؤ اور دھائی سو اکار کو نامزد مقدمہ انصداد دہشک گردی اور کارے سرکار میں مداخلت کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو گلگت بلتستان میں ججس تائناتی سے روک دیا مقدمے کے پیسے تک حکمیں امتناہ جاری وفاقی حکومت نے جواب کے لیے مزید وقت مانگ لیا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زمان پارک واپسی پر شاندار استقبال عوام نے کافلے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی کے لیے بھی امران خان لاہور سے بائر اوڑ گئے جاتے ہوئے بھی چیرمن تحریک انصاف کے کافلے کا جگہ جگہ پرتا پاک استقبال امران خان کے حق میں نوروں کی گونز امران خان نے اسلام آباد میں فقید المثال استقبال پر تحریک انصاف کارکنان کا شکریہ ادا کیا ٹوئٹ کیا دھمکیوں اور لا محدود خوف و حراف کے باوجود کارکنان کا جنون غیر معمولی اور توانہ ہے لاہور میں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زمان پارک آمد پر سیکیورٹی خدشات رہائشگاہ سے پولیس کی نفری غائب پولیس کا کہنا ہے امران خان کی رہائشگاہ کو ضروری سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں رہائشگاہ کے گیٹ نمبر دو پر صرف تین پولیس اہلکار موجود پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا ہے امران خان کی گھر کے اندر ہماری اپنی سیکیورٹی ہے کارکنوں نے مزید کیمپوں کو کینال روڈ کی گرین بیلٹ پر منتقل کر دیا امران خان کی اسلام آباد روانگی کے بعد زلائی انتظامیہ نے کیمپ کو کھار دیئے تھے کارکنوں سے جھڑک میں سرکاری اہلکار کام ادھورہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے امران خان سمیت پی ٹی آئی قیادت کے خلاف جریشل کامپلیکس میں توڑ پور کا مقدمہ درج انصداد دہشتگردی اور دیگر دفعات شامل شبلی فراس، مراد سعید، حماد حضر، آمیر کیانی، غلام سور اور حسان نیازی بھی مقدمے میں نامذر ایف آئیار میں کہا گیا پی ٹی آئی کارکنان نے ڈنڈوں اور آتشی اسلحے کے ساتھ جیجشل کامپلیکس کا گیٹ توڑا اور دھمکیاں دیتے رہے امران خان کے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کو دیشتگرد قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دیشتگردی کے قانون کا سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال غیر قانونی ہے فرواد چوادی کا ٹوئٹ لکھا فستائی حکومت کے قیام کے بعد کسی قانون اور قائدے کا احترام باقی نہیں رہا پاکستان کو ایٹمی دھماکے کے بعد جیسی صورتحال کا سامنا ہے کرزہ لینا ہے تو چار نئی شرطیں پوری کریں آئیم ایف کا مطالبہ بجلی کی قیمت مزید تین روپے بیاسی پیسے بڑھا دی جائے اسٹیٹ بینک شرعہ سود میں اضافہ کرے شرعہ سود میں اضافہ مہنگائی کی شرعہ کے حساب سے ہو ڈالر کا ریٹ اغان بورڈر ریٹ سے منسلک کیا جائے دوست ممالک سے فنڈنگ کی تہریری یقین دھیانی لی جائے ذرائع کے مطابق حکومت شرعہ سود مہنگائی کے مطابق کرنے پر تیار ہو گئی پاکستان کے لئے بیرونی کرزوں کا حصول مزید مشکل موٹیز نے پاکستان کی ریٹنگ پھر گرا دی کہا ذر مبادلہ میں کنوی کا مسئلہ مزید گھمپیر ہو گیا پاکستان ڈپورٹ رسک پر ہے موٹیز ریپورٹ میں پہلی بار پاکستان میں کمزور گورننس کا ذکر کہا کمزور گورننس کے وجہ سے بہنشی مشکلات بڑھ رہی ہیں ذرائع کا کہنا ہے پاک آئی ایم ایف ورچویل مزاکرہ دو مارچ کو ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کو پولیسی ریٹ میں اضافے بزلی سرچاز سے مطالق آگاہ کیا جائے گا سٹاک لیول موائدہ دو یا تین مارچ کو ہونے کا امکان